کہتے ہیں کہ جب انسان کو کوئی تکلیف آئے کوئی پریشانی آئے تو اللہ کی تین صفات یاد رکھیں کتنی؟ تین صفات نمبر ایک اللہ خالق ہے کس طرح اللہ نے جو میری زندگی میں تکلیف آئی ہے یہ اللہ نہیں لائے اللہ نہیں دی ہے کہ اللہ اس چیز کا خالق ہے کہا نمبر ایک دوسرا کیا یاد رکھیں؟ کہ اللہ حکیم ہے اگر میری زندگی میں کوئی پریشانی آئی ہے کوئی تکلیف آئی ہے تو یہ اللہ کی کمالِ حکمت کی نشانی ہے کہ اللہ کی بہت حکمت کے پہلوں ہیں اس کے اندر کوئی نہ کوئی وجہ ہے جس ویسے مجھے یہ آئی ہے اور تیسرا اللہ قادر ہے اللہ اس تکلیف کو مجھ سے دور کرنے پر قدرت رکھتا ہے لیکن کوئی تو وجہ ہے جو مجھ سے دور نہیں کر رہا کوئی تو ریزن ہے کہ جو اللہ مجھے اپنی حکمت کی تغازہ یا اپنی حکمت کی ویسے اس آزمائش میں رکھ رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے توجہ کیجئے گا یہاں دنیا میں تو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے لئے ہمیں اللہ نے تکلیف دے دی ہم پریشان ہو گئے ہمارے ساتھ ہی کیوں ہو گیا یہ اللہ وائے می مجھے کیوں میرے ساتھ ہی کیوں معاملہ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان لوگوں کے لئے کہا اللہ تعالیٰ جب بھی کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے ابتلا ہو تو اس کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے اس لئے جب بھی کسی شخص پر کوئی آزمائش ہے کسی بھی قسم کی کوئی جانی نقصان ہو کوئی مالی نقصان ہو انسان کی عزت پر کوئی حملہ کر دے انسان کی ریپیٹیشن پر کوئی باتیں کرنا شروع کر دے یہ مت سوچے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا بلکہ تو انبیاء کی صفت ہے صحابہ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیت کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے انسان کبھی اللہ سے کوئی شکوہ نہ کرے بلکہ دل میں یہی سوچیں کہ یہ اللہ کی طرف سے خیر ہی خیر ہے اس میں اللہ نے خیر ہی رکھی ہے